اسلام علیکم آج ہم ایکسرسائز 1.3 question number 3 کے آخری تین پارٹ کریں گے اور یہ تینوں پارٹ examination point of view سے بہت زیادہ important ہیں تو ان questions کو آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے اکثر اقاد ان تینوں میں سے ایک پارٹ exam میں آیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے request کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ خود بخود آپ کے موبائل پر پہنچ جائے تو آئیے students آج ہم question number 3 اور اس کا part number 10 جو ہے وہاں سے آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوشش ہم نے سب سے پہلے direct limit ڈکال لے کی کرنی ہوتی ہے اور کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارا نہ ہی جواب infinity آئے اور نہ ہی zero over zero یعنی بٹے میں zero لانے سے ہم درتے ہیں ٹھیک ہے تو بٹے میں zero نہیں لانا جب direct میں اس کے اندر x کے جگہ پہ zero put کرتا ہوں تو secant zero zero minus cos of zero over zero اب secant zero کس کے برابر ہوتا ہے one کے equal اور cos zero one کے equal تو one minus one zero اور denominator میں بھی کیا آیا zero تو zero over zero form بن گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس function کی ہمیں direct limit نہیں ملی اب ہم اس کو simplify کر کے یہ جو ہمارا بٹے میں جواب آ گیا ہے zero یا zero over zero form میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں یہ secant x ہے trigonometry میں آپ نے پڑھا ہوگا secant x کس کے برابر ہوتا ہے one over cos x کے minus cos x میں نے کیا کیا secant x کی جگہ پہ secant x کی جگہ پہ one over cos of x لگا دیا کوئی problem تو نہیں ہے نا کیونکہ یہ اس کے برابر ہے دونوں ایک دوسرے کے reciprocal ہیں اب میں اس کا لوں گا lcm جب میں اس کا lcm لوں گا تو یہ cos x اس cos x کے ساتھ multiply ہوگا اور یہ one اس کے ساتھ تو آپ کے پاس جو نیا step آئے گا اس کی شکل کیا ہوگی one minus cos square x divided by cos of x over x اب یہاں پہ آ کے تو بچہ تھوڑا سا confuse ہو جاتا ہے کہ اب یہ x جو ہے اگلے step میں یہ یہاں پہ جائے گا یا یہاں پہ جائے گا ایک سوڑکات آپ کو بھی اس طرح کی problem phase کرنے پڑتی ہوگی اس اپنی مشکل پر کابوڈ ڈالنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی رقم کس کو divide کر رہی ہے اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو رقم ہے اس کو x divide کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جس پر میں نے دائرہ لگا دیا ہے اس رقم کو کون divide کر رہا ہے x divide کر رہا ہے تو یہ رف ورک رف ورک میں میں یہ step کرنے لگا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وان منفی cos square x کو جب میں وان منفی cos square x کو divided by cos x کو x کے ساتھ divide کرتا ہوں تو کیا answer آتا ہے اب یہ دیکھیں وان منفی cos square cos x کو کون divide کر رہا ہے x وان منفی cos square cos x کو کون divide کر رہا ہے x اب division کا جب sign ختم کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے وان منفی cos square x cos of x into one over x تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ x کس کے ساتھ multiply ہوگا cos x کے ساتھ multiply ہوگا تو پھر تو پھر کہاں پہ چلا جائے گا cos کے ساتھ جا کے مل جائے گا تو limit x approaches to zero one minus cos square x over x into cos of x آگیا جی اب one minus cos square x یہ کس کے برابر ہوتا ہے ٹگنا میٹی میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ تو sine square x کے برابر ہوتا ہے تو پھر لکھتے ہیں one minus cos square x is equal to sine square x any problem not at all it is just formula which i am using here and one minus cos square x will be equal to sine square x limit x approaches to zero it will become sine square x divided by x into cos of x اب جب بھی مجھے sine نظر آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں sine x over x والی form بناؤں تاکہ formula apply کرنا انتہائی آسان ہو تو اب دیکھیں میرے پاس sine square x موجود ہے تو نیچے بھی x square ہونا چاہیے تو اس کو x square بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے x کے ساتھ multiply اور divide کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ فکر لکھوں گا multiply and divide and divide by x paper کے اندر جو step آپ نے کرنا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اس سے آپ کے number نہیں کٹتے ٹھیک ہے تو میں نے چونکہ x سے multiply and divide کیا ہے تو اس لئے میں اس کو بتاؤں گا paper چیک کرنے والے کو دیکھئے dear students x approaches to zero اوپر آگیا x multiply کر دیا sine square x over x square یہ دیکھیں x سے multiply اور divide کر دیا اور ساتھ کیا آگیا cos of x اب یہ دیکھیں تین function آگئے ایک یہ والا ایک یہ والا اور ایک sine square x over x square والا تو ہم کیا کرتے ہیں تینوں کے اوپر علید علید limit apply کر دیتے ہیں limit x approaches to zero x کے اوپر علید limit apply کر دی میں نے یہ sine square x over x over x whole کا square into 1 over limit x approaches to zero cos of x میں نے تینوں کے اوپر علید علید limit apply کر دی اب یہ دیکھیں x کے جگہ پہ جب میں zero put کروں گا تو اس کا answer آگیا zero limit x approaches to zero sine x over x یہ کس کے برابر ہوتا ہے اب تو یہ یاد ہو چکا ہونا چاہیے آپ کو that is equal to one اور cos x کے جگہ پہ zero put کیا تو یہ آیا cos of zero تو اوپر آگیا zero نیچے آگیا cos zero کس کے برابر ہوتا ہے one کے equal تو zero over one zero یہ ہمارا answer نکلایا اور یہ کرتے ہیں question number 11 جو ہے that is also very 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 important for examination point of view آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وی کی پاور 100 time important question ہے ٹھیک ہے اب طریقہ کا رسکہ وہی ہے پہلے ہم direct limit پوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہمیں answer ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ تو پھر 0 و 0 form آگئی direct ہمیں answer نہیں ملا لیکن کوئی بات نہیں پریشان نہیں ہو نا آپ نے cause 0 1 ہوتا ہے نا تو 1 minus 1 0 اوپر بھی 0 آگیا نیچے 0 آگیا 0 و 0 form بن گئی اب یہاں پہ 1 minus cause of P theta ہے تو 1 minus cause theta جو ہے آپ کو پتا ہے کہ sine square theta by 2 کے برابر ہوتا ہے اب میں اس فارمولے کا use کرنے جا رہا ہوں using 1 minus cause of theta برابر ہوتا ہے 2 sine square theta by 2 کیونکہ اگر sine کا function آجائے ہمارے پاس تو پھر theorem apply کر کے question solve کرنا آسان ہو جاتا ہے اب جن بچوں کو یہ فارمولا یاد نہیں ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا rough work کرتا ہوں آپ نے inter میں ایک فارمولا پڑھا ہوگا کہ cause of 2 theta 3 فارمولے ہیں cause square theta minus sine square theta 2 cause theta by 2 minus 1 یہ بھی پڑھا ہوگا تیسرے minus cause والا function ہو تو ہمیشہ sine کا فارمولا لگتا ہے اور اگر درمیان میں پلس آجے یہاں پہ پلس اگر ہوگا تو 2 cause theta by 2 کا فارمولا لگے گا یہ ایک بڑا key point ہے آگے آپ نے integration وغیرہ کرنی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں use ہوتی ہیں تو اس فارمولے کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے بھولنا نہیں ہے اس کو یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہوں اگر یہاں پہ cause 2 theta ہے تو 1 minus 2 sine square theta آگیا یہ جتنا angle ادھر ہے ادھر اس کا half ہو گیا اس کے بعد اگر یہاں پہ theta کر دوں گا ادھر میں half angle ہوگا تو theta by 2 کا half کیا ہوتا ہے شاباش theta by 4 تو اس فارمولے کا میں نے استعمال کیا 1 minus cos theta کس کے برابر ہوتا ہے 2 sine square theta by 2 dear students دیکھیں ذرا limit theta approaches 0 اس کی دگا پہ آگیا 2 sine سکیر p theta by 2 no problem at all اور اس کے denominator میں کیا آئے گا 2 sine square q theta by 2 اس کے اوپر بھی formula لگا دیا اس کے اوپر بھی formula لگا دیا اب میرے پاس sine کا function آگیا ہے یہ دیکھیں اور جب sine کا function سامنے آتا ہے تو پھر sine کے آگے جو angle ہے وہ ہی angle ہم نیچے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ دیکھیں sine square p theta by 2 ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ p theta by 2 کے square کے ساتھ ہمیں divide کرنا پڑے گا divide کرنا پڑے گا تو multiply بھئی کرنا پڑے گا اور denominator میں یہ sine square theta ہے تو کیوں theta by 2 کا square اس کے ساتھ ہمیں multiply کرنا پڑے گا اور divide کرنا پڑے گا اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک step اور کر دیتا ہوں یہ دیکھیں 2 2 سے cancel ہو گیا limit theta approaches to 0 یہ بات کر رہا تھا میں اس کو میں لکھ سکتا ہوں sine p theta by 2 کا square اس کو میں لکھ سکتا ہوں sine q theta by 2 کا square ٹھیک ہے اب step سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اب سیکھ sine کے آگے angle کیا ہے p theta by 2 اور اوپر square ہے تو numerator پی theta by 2 square کے ساتھ multiply بھی کر دیں اور divide بھی کر دیں اور denominator میں q theta by 2 کے ساتھ q theta by 2 کے سکیر کے ساتھ multiply بھی کر دیں اور divide بھی کر دیں تو فقرہ لکھیں multiply and divide and divide divide in numerator 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 کہتے ہیں اوپر والی رقم کو یہ numerator ہے یہ denominator ہے multiply and divide numerator by p theta y 2 کا square multiply and divide and divide in denominator by q theta by 2 whole کا سکیر اب دیکھیں جی کس کے برابر آگیا یہ limit theta approach 0 p theta by 2 کا square اس کے ساتھ میں divide کر دیا sin p theta by 2 کا square divided by p theta by 2 کا square دیکھیں جی کچھ فرق پڑا یہ اس کے ساتھ کٹ جی گا کوئی فرق نہیں پڑتا divided by نیچے میں کروں گا sin q theta کے ساتھ sin q theta by 2 whole کا square یہ q theta by 2 کے ساتھ multiply بھی کر دیا divide بھی کر دیا اب اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں limit theta approaches to 0 p square theta square by 4 اس کے اوپر بھی square ہے اس کے اوپر بھی square ہے تو دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں sin p theta by 2 over p theta by 2 کا square divided by q square theta square divided by 4 into sine of q theta by 2 over q theta by 2 کا square آگیا آگیا جی time for simplification یہ 4 4 سے کٹے گا theta square theta square سے کٹے گا آپ کے پاس p square بچے گا اور q square بچے گا دونوں constant ہیں constant پر تو limit apply نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو میں limit سے باہر لے آؤں گا اس کو لکھوں گا p square over q square اس کے اوپر limit apply کرتا ہوں limit theta approaches to 0 sin of p theta divided by 2 over p theta divided by 2 whole کا square اس پر میں نے لیمت apply دی اور اس کے اوپر میں لیمت apply دی limit theta approaches 0 sin of q theta by 2 over q theta by 2 whole کا square آگیا اب یہاں پہ میں ایک اور انتہائی important چیز بتا رہا ہوں یہ دیکھیں as theta approaches to 0 اگر theta 0 کو approach کرتا ہے تو theta 0 کو approach کرتے گا مطلب کہ theta 0 کے equal ہے یہ دونوں برابر ہیں تو p by 2 کسا ضرم دے دوں گا دونوں طرف تو p theta by 2 کس approach کرے 0 کو as theta approaches 0 تو p theta by 2 کس کو approach کرے 0 کو approach کرے گا اور کیوں theta by 2 کس کو approach کرے گا 0 کو approach کرے گا تو اب یہ دیکھیں sine کے آگے angle وہ angle بٹے میں اور وہ 0 کو approach کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کس کے برابر ہوگا 1 کے equal sine q theta by 2 q theta by 2 q theta by 2 approach is 0 تو یہ بھی کس کے برابر ہوگا 1 k equal تو پھر piece square over q square اوپر بیوان آگیا نیچے بیوان آگیا اور آپ کا answer piece square over q square کے برابر آگے یہ تھا اس کا 11 part بہت important ہے اس کو 3 سے 4 مرتبہ کرنا ہے اب میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں اس کا 12 part question number 3 کا 12 part ہے very 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 time important question ہے تو یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا بہت زیادہ important question ہے as usual پہلے ہم direct limit put کریں tangent 0 minus sin of 0 divided by sin 0 کا cube اب tangent 0 تو 0 ہوتا ہے sin 0 بھی 0 ہوتا ہے اوپر 0 آگیا نیچے بھی 0 آگیا ہمیں ایک مرتبہ پھر اس کی limit نہیں ملی اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں simplification میں دیکھ theta نظر آرہ سائن اور cos میں convert کر دیں limit theta approaches to 0 sin theta divided by cos theta minus sin of theta over sin cube theta جس طرح میں نے دسوے پارٹ 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 کیا تھا اب میں اس کا لوں گا lc جب lc m لیں گے تو یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا limit theta approaches to 0 sin of theta minus sin of theta cos of theta divided by cos of theta اس پوری رقم کو divide کرتا ہے sin cube theta یعنی یہ دیکھیں اوپر والی پوری رقم کو sin cube divide کر رہا ہے یہ پھر رف میں آپ کو یہ step سمجھاؤں گا sin theta minus sin theta cos theta over cos theta کو کون divide کر رہا ہے sin cube theta divide کر رہا ہے تو جب division کا sin ختم کریں گے multiplication کا sin آجے sin theta minus sin theta cos theta over cos theta into one over sin of cube theta تو اس کا مطلب ہے کہ sin cube theta cos theta کے ساتھ multiply ہوگا تو جب بھی آپ کو confusion ہو کہ اس نے یہاں پہ جانا ہے یہ یہاں پہ جانا ہے تو آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ کون کس کو divide کر رہا ہے limit theta approaches to zero sin theta minus sin theta into cos theta divided by cos theta کے root sin into sin cube theta اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ sin اور sin cube آپ میں cancel ہو گئے جب وان مائنس کاؤس ٹیٹا اوپر آ گیا ڈیوائیڈڈ بائی کاؤس ٹیٹا انٹو سائن سکیر ٹیٹا ایک طریقہ تو ہے کہ وان پلس کاؤس ٹیٹا کے ساتھ اوپر بھی ملٹیپلائی کر لیں نیچے بھی ملٹیپلائی کریں تو پھر یہ سائن جو ہے یہ کینسل ہو جائے گا لیمٹ اپلائی کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا لیکن ابھی بھی جب ہم یہاں پر ڈیریکٹ لیمٹ پوٹ کرتے ہیں تو کاؤس ٹیٹا وان منفی وان زیرو آ گیا سائن زیرو زیرو تو ابھی بھی زیرو و زیرو فارمی ہے تو ابھی بھی ہم ڈیریکٹ لیمٹ پوٹ نہیں کر سکتے اب یہ سائن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے نا کیونکہ یہ بٹے میں سائن زیرو کے آنے کے وجہ سے سارا کام خراب ہو رہا ہے تو چلیں سائن سکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹکنومیٹری کا فارمولا پھر یاد کروانا پڑے گا مجھے کاؤس آف ٹیٹا انٹو وان مائنس کاؤس کر ٹیٹا کون سے فارمولے کا یوز کیا میں نے یوزنگ سائن سکیر ٹیٹا اس کا یوز کیا میں نے اب یہ دیکھیں اے کا سکیر مائنس بی کا سکیر اب اس کے دو فیکٹر بنیں گے ایک پلس والا اور ایک مائنس والا یوزنگ اے سکیر مائنس بی سکیر برابر ہوتا ہے اے مائنس بی انٹو اے پلس بی اس فارمولے کا استعمال کیا میں نے لیمارٹ ٹیٹا اپروچیس ٹو زیرو وان مائنس کاؤس آف ٹیٹا اوور کاؤس آف ٹیٹا انٹو وان منفی کاؤس آف ٹیٹا انٹو وان پلس کاؤس آف ٹیٹا تو اب یہ دیکھیں یہ دولو آپس میں کینسل ہو جائیں گے یہ والا اس کے ساتھ کینسل آپ کے پاس کیا بچ گیا وان اوور کاؤس آف ٹیٹا انٹو وان پلس کاؤس آف ٹیٹا اب ٹیٹا کی جگہ پہ کیا پھٹ کریں گے زیرو تو کاؤس آف زیرو انٹو وان پلس کاؤس آف زیرو اب کاؤس زیرو کس کے برابر ہوتا ہے وان کے ایکول تو وان پلس وان آنسر کس کے برابر آگیا وان بائی ٹو کے برابر آگیا تو اس کے ساتھ یہ قویشن نمبر تھری کے سارے پارٹ جہاں یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور آخری تین پارٹ اور ایک وہ سائن ایکس ڈگری اوور ایکس والا یہ پارٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس اگلی ویڈیو میں میں ایک انتہائی امپورٹنٹ تھیورم ڈسکس کرنے جا رہا ہوں limit n approaches to infinity 1 پلس 1 آور n is equal to e اس کا پروف انتہائی آسان طریقے سے جو ہے یہ میں ڈسپلی کروں گا تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ